راورپنڈی کے تھانا گنج منڈی میں زیر حراست نوجوان جاوہک اہلی علاقہ کا تھانے پر پتراؤ توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ مظاہرین کا کہنا ہے تئیس سالہ ریحان اور فرسانوں کو پولیس نے رات کو اٹھایا تشدد کر کے مار ڈالا جنرل نظیر کشمیر پر بھارتی قبضہ نامنظور آج کشمیریوں سے یک جہتی کا دن منع جا رہا ہے دنیا بھر میں بھارت کے خلاف احتجاج پاکستان کے شہر شہر میں ریلیاں نکالی جائیں گی مظفر آباد میں دولوہ کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کشمیریوں سے ازارے جگ جہتی منگلہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر کوحالہ پل پر بھی بنائی جائے گی کشمیری شہدہ کو خراج احقیدت پیش کرنے کے لیے ایک منٹ کی خاموشی یوم یک جہتی کشمیر پر پیبلز پارٹی آج لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی موچی گیٹ پر جلسے کی تیاریاں مکمل سابق صدر آسف علی زرداری خطاب کریں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبری اور کشمیر کانسر کا مشترکہ اچلاس وزیر آسم شاہد خاکان آباسی بھی شریک مسلم لیک آج مظفر آباد میں میدان سجائے گی پنڈال تیار کارکنوں کی جلسہ کا عامل شروع لیگی خواتین بھی پرجوش نواز چریف مریم نواز اور شاہد خاکان آباسی خطاب کریں گے لاہور میں آرنج دائن منصوبے پر کام کے دوران قریبی زیر تعمیر امارت گر گئی پانچ مزور ملوے تلے دبے تین کو نکال لیا گیا اسپتال منتقل سبات میں سیکیورٹی فورسز پر خود کچھ حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن 18 مستویٰ افراد گرفتار اوج گر شروع نکیبولا محسود کے قتل کے خلاف قبائلیوں کا اسلامباد میں پانچ رہے روز بھی دھرنا راو انوار کی گرفتاری کے لیے حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن میں ایک روز باقی اور آولپنڈی میں ڈاککوں کی بیکری میں لوٹ مار عملے اور ڈاککوں سے نقدی اور موبائل پونس چین لی ایسی ڈیوی فوٹیج کے باوجود پولیس پکڑنے میں تاہا نہ کام